آج آپ کے لئے بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلڈی ناشتے کی ریسپی لے کر آئی ہوں بنانا بھی بہت آسان ہے جب چاہے مرزی آپ اسے بریک فاسٹ میں یا کبھی بھی بنا کر ٹرائی کر سکتے ہیں تو چلی ہی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے لئے ایک باول میں ایک کپ پانی ڈالیں گے ایک چمچ چینی ڈال دیں گے پسی ہوئی چاہے آپ ثابت کوئی بھی لے سکتے ہیں اب ٹیسٹ کے حساب سے اس میں نمک ڈال دیں ایک چھوٹا چمچ نمک ڈالا ہے ایک چوتھائی چمچ ہنگ ڈال دیں گے تینوں چیزوں کو اچھے سے پانی میں ڈیزول ہونے تک ملائیں گے اب یہاں پہ ہاف لیمن کا رس ڈال دیں گے ایک سپون ہے یہ اب ایک کپ بھر کے میں نے بیسن لیا ہے بیسن کو چھان کر آپ کو لینا ہے اور اچھے سے آپ کو وسکر سے اسے وسک کر لینا ہے اس میں کوئی گھٹلیاں وغیرہ نہیں ہونی چاہیے ایک کپ بیسن کے لیے ایک کپ پانی کا استعمال کیا ہے اچھے سے آپ کو اسے دو سے تین منٹ تک فینٹنا ہے دو سے تین چھٹکی اس میں ہلدی ڈال دیں ہلدی ڈالنے کے بعد اچھے سے آپ اسے فینٹ لیں ایک ہریکشن میں فینٹیں گے اس سے بیسن لائٹ ویٹ ہو جائے گا اور آپ کا جو ناشتہ ہے بہت ہی تیسٹی بنے گا یہاں پہ میں نے دو سے تین منٹ تک اسے اچھے سے فینٹ لیا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک انچ ادرک کو ایک دم باری کے گریٹ کر لیا ہے اور دو ہری مرچ کو ایک دم سے باری کاٹ دیا ہے چاہے تو آپ ہلکا سا کرش کر کے بھی ڈال سکنے اگر آپ کو سپائیسی کھانا ہی بریک فواس تب ہی ڈالیں نہیں تو آپ اسے سکپ کر دیں ایک چمچ اس میں تیل ڈال دیا اچھے سے آپ دوبارہ سے ملائیں اور اسے دس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں دس منٹ کے بعد بیسن بھی اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اب ایک اینو فروٹ سالٹ کا سیشل لے لیں گے یہ ڈال دیں گے اور کچھ دروپس یہاں پہ پانی دالیں گے اچھے سے یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا مکس کر دیں گے بیس سیکنڈ کے لیے اور یہ ایک دم سے فلاپی ہو جائے گا آپ کو اینو ڈالنے کے بعد اسے ترنت بیک کرنا ہے رکھنا نہیں ہے بلکل بھی یہاں پہ میں نے ایک کیکٹن لیا ہے آپ کے پاس کوئی بھی سٹیل کا بول ہے وہ لے لیں اس میں آپ اس کو ڈال دیں آئل وغیرہ میں نے نہیں لگایا ہے تھوڑا سا اسے ٹیپ کر دیں گے یہاں پہ کڑھائی میں نے آدھا لیٹر پانے ڈال دیا ہے کوئی بھی سٹینڈ رکھ لیں آپ کوئی چھوٹی کٹوری بھی رکھ سکتے ہیں اسے بیک کرنے کے لیے کیکٹن ہم اس میں رکھ دیں گے جس میں ہم نے بیٹر ڈالا ہے اب اسے کور کر کے ہم دس سے بارہ منٹ کے لیے میڈیم گیس پہ اسے پکنے دیتے ہیں یعنی سٹیم ہونے دیتے ہیں بارہ سے تیرہ منٹ کے بعد ہم دھکن ہٹا کر دیکھ لیں گے یہ اچھے طریقے سے پک چکا ہے یعنی سٹیم ہو چکا ہے اب اسے ہم باہر نکال لیں گے کڑھائی سے اور پوری طریقے سے تھنڈا ہونے دیتے ہیں اس کا تڑکہ تیار کریں گے ایک پین میں ایک تیبل سپون ہم تیل ڈال دیں گے کوئی بھی تیل لے لیں آپ ریفائنڈ آئل لے لیں سرسوں کا تیل نہ لیں ایک چھوٹا چمچ اس میں ہم ڈال دیں گے رائی اور ایک چوتھائی چمچ ہینگ ڈال دیں گے اچھے سے ان کو فرائی کر لیں گے جیسے یہ فرائی ہو جائیں تو یہاں پہ میں نے دو ہری مرچ کو بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے اور آٹھ دس اس میں کری پتے ڈال دیں گے ان کو ہلکا سا فرائی کریں گے اور ایک کپ اس میں پانی ڈال دیں گے آدھا چھوٹا چمچ اس میں نمک ڈال دیں گے ایک چمچ چینی ڈال دیں گے اور ہاف لیمن کا رس اس میں ڈال دیں گے اور اسے ہم تین سے چار نٹ کے لیے پکنے دیتے ہیں اچھے سے اس میں بوائل آ جائے تو یہ تڑکہ بن کے تیار ہو گیا ہے تڑکے کو گرم گرم ہمیں نہیں ڈالنا ہے اپنے ناشتے پر اسے ایک دم سے تھنڈا کر لیں تو یہاں پہ جو ہم نے دھوکلا بنا کے رکھا ہے وہ بھی ایک دم سے تھنڈا ہو گیا ہے اس کے چاروں طرف ہم نائف کو گھما دیتے ہیں تاکہ آسانے سے یہ نکل جائے تو اب اسے ہم ڈی مولڈ کر لیتے ہیں تھوڑا سا ٹیپ کریں گے اور بہت آسانے سے یہ باہر نکل آتا ہے دیکھیں کتنا سوفٹ اور سپونجی دھوکلا بن کے تیار ہو گیا ہے تو اب اس کے پیسز کٹ کریں گے تڑکا جو بنایا تھا وہ بھی ایک دم سے تھنڈا ہو گیا ہے سارا تڑکا دھوکلے پر ڈال دیتے ہیں تو لیجی ہمارا بہت ہی تیسٹ اور ہیلتی ناشتہ یعنی دھوکلا بن کے تیار ہو گیا ہے گزرات کا بہت ہی فیمس دھوکلا آپ گھر پہ بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں دس سے پندر منٹ میں آپ اسے بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اتنا یہ سوفٹ اور سپونجی بن کے تیار ہو گیا ہے تو آپ بھی گھر پہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں جھٹ پڑ بن کے تیار ہو جاتا ہے بہت ہی تیسٹی اور ہیلتی یہ ناشتہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیملی اور فرنس کے ساتھ